توس اکوائینٹو دا وچر اوہ ویلی اف پلانٹی اوہ ویلی اف پلانٹی اوہ وچر سیزن ون نیت فلکس کی نئی سیریز ہے گیم اف تھرونز کے بعد ٹی وی پر فینٹسی جانرہ میں ایک خلاسہ آگیا تھا تو نیت فلکس نے اس خلا کو پورا کرنے کے لیے اپنا ایک ہیوی بجیٹڈ شو پیش کیا ہے جس کا نام وچر ہے وہ لوگ جو گیمر ہیں انہوں نے تو وچر کے بارے میں ضرور سنا ہوگا وچر کی تین پاپولر گیم آ چکی ہیں جو بہت زیادہ پسند کی گئی ہیں اور وچر 3 کو تو ماسٹر پیس کا درجہ دیا گیا ہے لیکن ہالی ووڈ پر ایک کرس ہے وہ گیمز کو مووی یا ٹی وی کے اندر اڈاپٹ ہی نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ کے پاس اگزمپلز ہیں ہٹمن کی، وارکرافٹ کی، ڈوم کی، اساسین کریڈ کی اس طرح کی اگزمپلز آپ کو بتاتی ہیں کہ ہالی ووڈ جسٹ کانٹ گیٹ دہ گیمز بٹ فیر نوٹ گیمرز وچر فرسٹ و فرموسٹ ایک بک سیریز ہے وچر بک سیریز آنزے سپووسکی یہ پالش رائٹر ہیں انہوں نے رکھی ہے اور ان بکس میں وچر کی دنیا کو بہت ہی مزیدار طریقے سے کریئٹ کیا گیا ہے اس کے بعد اس بکس کو اڈاپٹ کیا گیا گیا گیم کے اندر اور اب انہی بکس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے اس وچر سیریز میں اور ہالی ووڈ کا ٹریک ریکڈ بکس کو اڈاپٹ کرنے میں کافی سیٹس فیکٹری ہے وچر کی دنیا میں ٹپیکل ایلیمنٹس اور فینٹسی جانرہ جیسا کہ ایلز، ہیومنز، ڈواف اور مونسٹر وغیرہ ہیں بٹ ایک چیز نہیں ہے جو ہیں وچر وچر بسکلی آؤٹ کاسٹ آف ہیومینٹی ہیں جو ان سیمپلس ٹرم مونسٹر ہنٹر ہیں یعنی کہ وہ پیسے لے کے مونسٹرز اور ایول انٹیٹیز کا شکار کرتے ہیں ان وچرز کو بچپن میں سیکرسی میں ریز کیا جاتا ہے اور بہت سی میجیکل اور کیمیکل آگمنٹیشنز کے بعد ان کو ایک ڈیفرنٹ بریڈ آف ہیومینٹی بنا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فاسٹر، سٹرانگر اور بیٹر ایکپڈ ہوتے ہیں ان مونسٹرز کا شکار کرنے کے لیے سٹوری کا مین کریکٹر انہی وچرز میں سے ہے اس کا نام گیرالڈ آف ریویا ہے جسے پلے کر رہے ہیں ہنری کیول گیرالڈ آف ریویا سٹون فیس وید آ ہارٹ آف گولڈ قسم کا کریکٹر ہے اور ہنری کیول نے اس کریکٹر کو بہت خوبصورتی سے اپنایا ہے جنیفر جسے آنیا چلوترا پلے کر رہی ہیں اور سیکنڈ کریکٹر سیری جسے فری آئیلنڈ پلے کر رہی ہیں میں وچر 3 گیم کا بہت بڑا فین ہوں جس کی وجہ سے جب میں نے آنیا چلوترا کو جنیفر کے کریکٹر میں وچر کو دیکھا تو تھوڑا سا میں ڈسپوائنٹ ہوا میں ہمیشہ ینیفر کو پریفر کرتا تھا اوور ٹیف میری گولڈ کے جس کی وجہ سے جب میں نے آنیا کو ینیفر کے کریکٹر کو پوٹرے کرتے دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سمتنگ بہت سلولی شی فلز اپ در رول بیوٹیفولی تھوڑا سا ینیفر کے اوریجن پر ٹائم زیادہ لگایا اس سیزن کے اندر دو ٹائم لائنز پاسٹ اور پریزنٹ کو جگل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ جو وچر کی لور سے پہلے واقف نہیں ہیں گیمز کھیل کے یا بکس پڑھ کے تو ان کے لیے بیٹ ٹیفیکلٹ ہوگا اس ورلڈ بیلڈنگ کو مکمل فالو تھو کرنا تو اگر آپ سیزن کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں تو سیونتھ اپیسوڈ کے بعد ایوریٹھنگ ویل بی میڈ کلیر تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بٹ دوز اوف اس ہو اپ پلیڈ دا گیم اور ریڈ دا بکس ان کے لیے اس سیزن کو فالو کرنا اور آپ اس کو بہت پسند کریں گے اور جس لائک گیم آ تھرونز یہ شو فیملی فرینڈلی نہیں ہے اس کے علاوہ شو اس کے علاوہ شو اس جس پرفیکٹ کسٹیوم سے لے کے وی ایف ایکس تک ویچر کی ورلڈ بیلڈنگ بہت خوبصورتی سے کی گئی ہے اس شو میں روٹن ٹومیٹو پر ویچر کا آڈین سکور کرٹک کے آڈین سکور سے کافی ہائی ہے وچھ اس کے علاوہ شو اس کے علاوہ میرے مطابق شو اس کے علاوہ میرے مطابق شو اس مست وچ ایون ایف یو دونٹ وچھ فینٹسی جانرہ آپ کو یہ شو کافی پسند آئے گا اور نیٹ فلکس نے اس کے سیزن ٹو کو گرین لٹ کر دیا ہے وچھ اس طرح کے اور ریویوز دیکھنے کے لیے کینڈلی لائک اور سبسکرائب اس کوئی اور مووی سیزن گیم یا اینمی آپ چاہتے ہیں کہ میں ریویو کروں تو کینڈلی ٹیل اس in the comment section and see you again bye